اسلام علیکم ناظرین کے لیے اور اچھے اور ٹیپس جو کہ آپ کے پریشان ہیں جن وجہ سے اپنے چہرے کی وجہ سے یا اپنے باڈی کی وجہ سے پریشان ہے جو بھی پرابلم ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی آپ میرے چینل کو دیکھیں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تو جو میں آج آپ کو بتا رہی ہیں وہ ہے نظر تیز کرنے کے لیے آج کل بہت سے بچوں کو بڑوں کو جو چشمیں لگے ہوئے ہیں موٹے موٹے تو یہی وجہ ہے کہ ان کی نظر جو ہے بہت زیادہ ویگ ہو جاتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھائی میں جو دماغ لگاتے ہیں بچے اور زیادہ جو کمپیوٹر پہ دیر تک بیٹھتے ہیں یا جو بہت زیادہ لیٹ کر دیر تک کتابیں پڑھتے ہیں اور روشن ان کے آنکھوں پہ پڑھتی ہے تو اس سے بھی جو نظر ویگ ہوتی ہے یا دماغ کی کمزوری کی وجہ سے نظر ویگ ہو جاتی ہے تو ناظرین یہ سب جو پرابلم ہے آپ کے آپ اس طرح دور کریں گے اور کن چیزوں سے آپ دور کریں گے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ نے کیا لینا ہے مصری لینی ہے سونف لینی ہے آپ نے اور دھکنی مرچ لینی ہے اور ساتھ بادام لینے ہے تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ بادام لے کر آپ نے پوڈر بنا لینا ہے اور مصری آپ نے آدھا چمچ ان سب چیزوں کا آپ نے جب پوڈر بنا لیں گے تو آپ نے مصری آدھا چمچ سونف آدھا چمچ اور دھکنی مرچ جو بھوری مرچ ہے جسے کہا جاتا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین میں آپ کو بتا دوں یہ بھوری مرچ کالی مرچ کی طرح ہی ہوتی ہے تو یہ اس کو دھکنی مرچ بھی کہا جاتا ہے اور بھوری مرچ بھی کہتے ہیں تو یہ اس شکل کی ہوگی ہے تو آپ یہ مرچ لے کر گھر آئیے گا اور اس کا آپ نے پوڈر بنانا ہے تو آپ پچاس پچاس گرام یہ چیزیں لاکر پوڈر بنا سکتے ہیں تینوں اور بادام بھی آپ جو ہے ساتھ بادام پوڈر بنائیں روزانہ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں آج کل سب گھروں میں گرینڈر موجود ہیں تو آپ نے کونٹیٹی کا خیار رکھنا ہے جب آپ ان چیزوں کا پوڈر بنا کر رکھ لیں گے تو ساتھ بادام اپنے لینے ہے اور اس کا اپنے پوڈر جب بنا لیا تو آپ نے اس کے اندر جب مصری سونف آپ نے آدھا چمچ لی اور دھکنے مرچ آپ نے آدھا چمچ لی اور ساتھ بادام آپ نے پوڈر بنا کر ان کے اندر شامل کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے تک آپ نے چیزوں کو سب کو اپنے چبا کے کھانا ہے پانی نہیں پینا کیونکہ آدھے گھنٹے تک آپ نے بلکل پانی نہیں پینا ان کو اچھی طرح چبا کے کھائیے گا اور آپ نے اسی طرح نگر لینا ہے بغیر پانی کے یہ بہت مزے کی آپ کی دوائی بنے گی آپ جب کھائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہمیں فیل ہو رہا ہے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ بہت اچھی جو ہے ایک چیز بن گئی ہے بہترین تو آپ جب چھبا کے کھائیں گے تو آپ کی نظر بھی تیز ہوگی اس سے چھبانے سے اور آپ کے جو ہے جو چشمیں لگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے اتر جائیں گی جب یہ چیزیں آپ کھائیں گے اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے آدھے گھنٹے تک آپ نے پانی نہیں بلکل نہیں پینا اور آپ دودھ پی سکتے ہیں پانی نہیں اگر آپ کو دلچاہ بھی رہا ہے کہ آپ کو چیز پیئے اس کے اوپر تو آپ نے دودھ پینا ہے تو رات کو ناظرین آپ نے یہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے چھبانا ہے چھبانے کے بعد آپ نے دودھ پی کے سو جانا ہے اور صبح جب آپ اٹھے ہیں صبح نہار مو آپ اس کو چبا سکتے ہیں اور آپ دودھ کا گلاس پی سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آدھا گھنٹے کے بعد آپ نے پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے جو آپ گھر میں ناشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دونوں جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا آپ نے اسی طرح ہی ٹائم کے مطابق اپنے دوائی کا استعمال رکھنا ہے تاکہ آپ کی یہ بیماری جاتی رہے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی آپ نے ایک دو مہینے لگاتار اسی طرح اس نسکے کو لینا ہے تو ناظرین یہ بہت اچھا نسکہ رہا جن لوگوں نے استعمال کی ان کو بہت فائدہ ہوا آپ بھی اس نسکے کو استعمال کیجئے بڑے بچے اور بوڑے سب یہ نسکہ استعمال کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے یہ بہت اچھی چیزیں ہیں اچھی طرح آپ آرڈر بنائیے گا تاکہ آپ چبانے میں آسانی رہے بچے بھی خوش ہوک سے کھائیں گے باہر کی بلکہ چیزیں بھول جائیں گے کہ ہم باہر کی چیزیں کھا رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے آپ یہی چیزیں مزے کی لگیں گے تو یہ چیزیں کھائیں گے بھی اور ان کی آنکھوں کو فائدہ بھی ہوگا تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ تعالیٰ کل بہت خاص ویڈیو لے کر آپ ہی حلمان میں آزر ہوں گی تو باجی ویڈیو کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ